اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فالکان اکیڈمی جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے کہ ہم ریسرچ میتھڈولجیز کا کورس شروع کی ہوئے ہیں انگلیش 518 ہے اس کا آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر ٹین انڈرسٹینڈنگ ویئر ڈیٹا کم فرام اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈیٹا ہے ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ جو ریسرچ ڈیٹا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ پر پورا لیسن یہ بیس کرتا ہے آپ نے اس چیز کو سمجھ رہا ہے اب یہ جو ٹاپک نمبر 042 ہے جی سیمپلنگ ٹرمینالوجی کہ ہم ایک جو سیمپلنگ کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں وہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے تو پاپکلیشن اور سیمپل کا بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے کہ پاپکلیشن سے ہم سیمپل لیتے ہیں پاپکلیشن کے اگر تعریف کریں تو پاپکلیشن the entire mass of observation the universe کہ جتنا بھی یونیورس سے ہم mass of observation لیتے ہیں جب پوری یونیورس کو ہم observe کرتے ہیں وہ ساری population کے اندر ہیتی ہے مطلب پور یونیورس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی population ہوتے ہیں all the members of group objectives and generalized population تمام جو members ہیں groups کے یا جو اوبجیکٹس ہیں ان کو ہم ایس جنرل طور پر پاپولیشن کہتے ہیں کسی بھی یونیورس کی اور یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ تمام پاپولیشن تاکہ ایکسیس حاصل کر سکیں تو سیمپل is the data drawn to test a hypothesis لیکن ہم اس پاپولیشن میں سے ایک سیمپل لیتے ہیں یا ایک سے زیادہ سیمپل لے سکتے ہیں تاکہ ہم ان سیمپل کی بیس پر ہم hypothesis کو draw کر سکتے ہیں a sample can be object a subject informant participant are one or more cases like case inimitimate objects اور corpora newspapers وغیرہ تو اگر وہ مختلف سیمپل کی بات کر رہے ہیں کہ جو سیمپل ہے وہ subject ہو سکتا ہے participant ہو سکتا ہے یا کچھ cases میں وہ ایک corpora ہو سکتا ہے newspaper بھی ہو سکتا ہے تو یہ سارے سیمپل کی مثال ہے کہ پوری پاپولیشن کو target کرنا آسان نہیں ہوتا تو پاپولیشن میں سے ہم کچھ سیمپل دے لیتے ہیں ان پر ہم اپنی study کو continue کر سکتے ہیں اور ڈیٹا ہم حاصل کر سکتے ہیں ان سے اور اگزمپل آف سیمپل اگر وہ بات کریں آپ کو دو اگزمپل ایک چینیز کی مثال دے رہا ہے کہ بھائی جو سو تھا 2001 میں اس نے 122 چینیز اور انگلیش نیٹیو سپیکرز کو اس نے لیا تھا اور ان پر اس نے سیمپل حاصل کر کے ان پر اس نے ریسرچ کی تھی اور ایک بور کے 1998 میں اس نے ایک تیچر پر ریسرچ کی تھی مطلب اس نے پوری کمیونٹی سے ایک تیچر اٹھایا تھا اور اس پر ریسرچ کی تھی سیمپل is where the data comes from اور سیمپل وہ چیز ہے جہاں سے ہمیں ڈیٹا حاصل ہوتا ہے it is the data source to answer research questions یہ ڈیٹا source ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے جو research questions ہیں اس کو answer کر سکیں سیمپل contains the characteristic of a specific group اور جو سیمپل ہوتا ہے اس میں ایک specific group کی خوبیاں تمام خوبیاں ہوتی ہیں جس سے وہ بیلانگ کرتا ہوتا ہے اور یہ سیمپل کی آپ نے بات کر لی اگے ہے جی ٹاپک نمبر 043 یہ جی سیمپلنگ پیراڈائیم کیا ہوتا ہے جی سیمپلنگ پیراڈائیم بیسکلی دو سیمپلنگ پیراڈائیم ہیں ہمارے پاس depending upon the nature and purpose of study اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نیچر پہ اور پرپس کے پہ کہ ہماری study کی نیچر کیا ہے اور پرپس کیا ہے وہ کون کون سے دو پیراڈائیم ہیں ایک ہے جی information rich پیراڈائیم جس میں information ہمیں ملتی ہے جس سے ہمیں information ملتی ہے اور دوسری ہے جی representative sampling پیراڈائیم اور دوسری جو ہے اس میں سے ہمیں representation نظر آتی ہے تو یہ دو two sampling پیراڈائیم ہیں آگے ہم ان کو فردر پڑھتے ہیں کہ information rich پیراڈائیم کیا ہوتا ہے اس میں uncovered information اس سے ہمیں information ملتی ہے it requires in depth analysis اور پھر ہم ان information کو deeply analyze کرتے ہیں mainly in qualitative research اور یہ qualitative research میں زیادہ کردار ادا کرتا ہے زیادہ کارامت ثابت ہوتے ہیں اور views اس میں ہوتے ہیں لوگوں کے feelings ہوتی ہیں holistic small sample size ہوتا ہے اور less generalizable اور اس میں less journal چیزیں کم ہوتی ہیں تو یہ ساری ایک جو rich پیراڈائیم ہے information rich پیراڈائیم ہے یہ اس کی characteristics ہیں یا اس میں اس میں سے ہمیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں اس کے برقس اگر ہم بات کریں representative sampling paradigm کی تو اس میں replica of large group اس میں ایک large group کا ایک large group ہمیں ملتا ہے اس کے بعد generalize اور اس میں جنرل چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور large samples ہوتا ہے یہ اس میں questionnaires وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ بڑا sample ہوتا ہے یہ represent کرتا ہے sample کو تو یہ آپ نے different یاد رکھنا ہے کہ بھئی ایک جنرل کام ہوتا ہے ایک زیادہ جنرل ہوتا ہے اور ایک میں ہمیں large samples ملتے ہیں ایک میں short samples ملتے ہیں اور ایک میں information ملتی ہیں اور اس میں representation ملتی ہے تو دونوں کا فرق آپ نے واضح کرنا ہے آگے جی topic number zero double four information rich paradigm اگر بات کریں تو یہ qualitative sampling ہے اس میں maximize یہ کیا کرتا ہے maximize کر دیتا ہے information کو maximum information ہمیں اس سے مل جاتی ہے اس کے بعد small sample size one to large جو sample size وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں جو emphasis ہوتا ہے جو زور دیا گیا ہوتا ہے وہ quality of information پر زیادہ زور ہوتا ہے اور جنرلائزنگ اس میں کام ہوتی ہے اور اس کی جو مثال وہ دور ہے کہ بورگ 1998 took one teacher as a sample کہ اس نے ایک ہی teacher کو sample کی طور پر استعمال کر کے پوری community کے بارے میں research کی تھی آگے two guidelines کے بات کریں اس کی دو guidelines ہوتی ہیں ایک ہوتے جی very good example of small sample یہ جو ایک small sample ہے اس کی ایک اچھی مثال ہے کہ جو بورگ نے ایک teacher لیا تھا اور sample example of large samples اگر ہم بات کریں تو اور یہ small sample تھا نا ایک teacher کو لیا اگر large sample کی بات کریں تو اس میں یہ good dedu اس نے six families پہ رساج کیا اور جو Spanish children in Canada تو یہ دو large sample کی مثال ہیں مطلب sample شارٹ بھی ہو سکتا ہے large بھی ہو سکتا ہے دون طرح کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں آگے جی topic number zero four five ہے جی representative representative sampling paradigm sample as true representative sample as true representative true representative بن سکتا ہے goal of sample sampling is to generalize the finding جو مقصد ہوتا ہے sampling کا وہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری findings ہیں ان کو ہم generalize کر سکیں اس کو ہم تمام community پہ follow کروا سکیں یا ہم پوری community سے ایک بندہ لیں اور اس میں تمام community کی ہمیں جو ہوتی ہیں خصوصیات وہ مل جاتی ہیں access to whole population کیوں کہ تمام population تک جو access حاصل کرنا وہ impossible ہے مثال کے دور پر EFL learners of English students of English medium universities جیسا کہ ہم انگلیش کو foreign language learners کے دور پر جو سیکھ رہے ہیں ان students پہ ہم research کرنا چاہتے ہیں انگلیش یونیورسٹی کے اندر تو ہم کیا کریں گے above given case it is impossible to take the whole population to study larger تو یہ possible نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا میں جتنے لوگ second language دور پر انگلیش کو سیکھ رہے ہیں ان تمام تک ہم رسائیہ حاصل کر سکیں لیکن اس کے لئے ہم کریں گے کہ ہم کچھ یونیورسٹی تک رسائیہ حاصل کریں گے اور اس میں سے کچھ بندوں کو ہم اٹھا لیں گے اور ان پہ ہم اپنی research کر کے تمام لوگوں پہ apply کروا دیں گے کیونکہ ان کا جو behavior ہوگا وہ بھی اسی community کا حصہ ہوں گے تو ایک community کا اگر ایک بندہ آپ نے اٹھا لیا یا پانچ بندے آپ نے اٹھا لے تو پوری community کی خصوصیات ان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ آپ کو آپ کے لئے as a sample کے طور پر استعمال کر کے آپ اس specific area کے بارے میں research کر سکتے ہیں تو sampling کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کس طرح جو sample ہوتا ہے وہ پوری community کو represent کرتا ہے آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے اگر جو topic number zero four six ethics in sampling of human participants جو ایک ethical بات ہے انسانوں کو sample کی طور پر استعمال نہیں کر سکتے یہ human rights کے خلاف ہے کہ آپ اگر انسان کو as a sample کی طور پر استعمال کریں تو یہ اس میں several ethical issues related to اس میں کافی ethical issues انوال ہو جاتے ہیں protection of rights and privacy of human being is a matter of serious concern in research کہ research کے اندر جو human rights کی protection ہوتا ہے یہ جو privacy ہوتی ہے یہ ایک serious matter ہوتا ہے research کے اندر اور جو US commission in 1974 and Belmont report 1979 revised ethics for taking human as a sample کہ جو یہ commission تھے انہوں نے یہ suggest کیا تھا کہ جو انسانوں کو as a sample استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ human rights کے خلاف ہے یہ بات some organizations work for the regulation of the human participants protection اور کچھ اور بھی organizations ہیں جو کہ اس پر کام کر رہی ہیں کہ انسانوں کو as a sample استعمال کرنے پر ممانت ہونی چاہیے کیونکہ یہ ethical issues کے یا یہ ethical ethics کے خلاف ہے اور اس میں human rights violate ہوتے ہیں اور لوگوں کی privacy بھی ڈسٹارب ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ آپ کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ